موسیقی 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 جب نیو یوک سے واپس آئے پاکستان میں اور پورے پاکستان میں آپ نے پاکستان کی ایک کمپینج لائے نیشنل کمپینج جو ہے فور ڈریس پر سکسس کے نام سے جو بہی مشہور ہوئی پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کی ابھی تک جو آپ کا ویجن سوچ تھی کہ عام پاکستانی تک کہ آپ کا پیغام پہنچے وہ کس حد تک پہنچا ہے اور اب آپ کیا لاحے عمل اپنا رہے ہیں کس طرح سے جو آپ کی سوچ ہے عام پاکستانی تک پہنچے سب سے پہلے تو میں اس کا کریٹ دیتا ہوں قاسم علی شاہ صاحب کو کیونکہ جب میں آیا پاکستان تو میں نے کافی لوگوں سے ملا کافی دانشور لوگ تھے پھر قاسم علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہوں نے کہا کہ سب میں یہ ایک ڈریس فور سکسس کے اوپر ایک جو ہے وہ کیمپین لے کے آئے ہوں پاکستان میں تو انہوں نے دو چار پانچ بین میری بات سنی اس کو مجھے کہنے لگے کہ آپ واحد بندے ہیں پہلے بندے ہیں پاکستان میں جس نے لباس کو کامیابی کے ساتھ جوڑا ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے جو سیکنڈ بات کی جو مجھے کلک کی اور میں مجھے کامیابی کے ساتھ جوڑا ہے تو میں نے ان کا بڑا شکرگدار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک اور پرسپیکٹیو دیا بلکہ بڑا موڈیویٹ کیا مجھے کامیابی کے ساتھ جوڑا ہے تو دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ کتنا پینیٹریٹ کیا ہے مسج اور کتنا اس کی اپیٹائٹ ہے تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالی بندے کو تیار کرتا ہے بلکل صحیح اس نے اس سے کچھ کام لینا ہوتا ہے صحیح صحیح اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سارا جو سکل سٹ میرا ڈیویلپ ہو رہا ہے ساری ایکسپرٹیز ڈیویلپ ہو رہی ہے جا کے لینڈ کہاں کرے گا پارک کہاں کرے گا کہاں جا کے یہ مجھے جیسے کہتے ہیں نا i will make the biggest contribution تو جب یہ سارا سسلہ شروع ہوا کہ میں نے سوچا کہ آپ پاکستان جانا چاہیے مجھے اور مجھے you know it's like the payback time contribute کرنا ہے بلکل صحیح سوچی تھی کہ میں نے کہا میں نے اپنے لیے میں نے اپنی فیملی کے لیے اپنے بسنس کے لیے بہت کچھ کر لیا ہے لیکن میں نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا ہے صحیح تو یہ بڑا کوورائیڈنگ تھوٹ تھا جو آیا اور بیشمار لوگ میں اکیلا نہیں ہوں بیشمار پاکستانی جو سوچتے ہیں اور بیشمار لوگیں جو سٹیپی لیتے ہیں جسے ڈاکٹر قدیر خان صاحب آپ نے تنا ہوگا کہ وہ آئے یہاں سے میں نے چاہیے بلین سو ڈالرز سے اور بہت کمم کر رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے وہ یہاں آئے اور اللہ کا ہیہاں ہے اور ہیہاں آپ کو یہاں ہے اور ہیہاں سے ہوں اور ہیہاں ویجن اور ہیہاں ہیہاں ہوں پھر شاکت خان نے بنا ریالیٹی ہے چاہے آپ بندے کو لائک کرے نہ کریں جو آپ کا پولیٹیکل پرسپیکٹیب ہے لیکن اس سے ریالیٹی تو میں نے سوچا آمیسی تو جا کے کیا کرے گا تیرے پاس نہ تو کوئی اتنا منومنٹل پروجیٹ ہے نہ تیرے پاس تونے جا کوئی انڈسٹری لگانی ہے نہ تو تکنالوجی ٹرانسفر کر رہا ہے لیکن پھر میں نے جب سوچا تو مجھے پتا لگا کہ نہیں یار میں ڈرسنگ سینٹس جو ہے اگر پاکستان لے کے جاتا ہوں تو یو نو دیارا لارسنگ پیپل ڈی کن بینیفیٹ فرم ایٹ اس میں پھر مولیویشن اور یہ آئی کہ کیا میں نے ایفلونٹ کو ڈریس کرنا ہے وہاں جا کے تو ایفلونٹ تو سر پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہے اس میں تو پھر بھی ڈریسنگ سینٹ کچھ نہ کچھ ہے کچھ نہ کچھ ہوئی تو اسے دیکھے لرنڈ کر جاتا ہے تو مجھے خیال ہے کہ وہ یوث ہمارا جو ہے نا چوکہ ریموٹ ایریا سے آرہا ہے ٹیلنٹڈ ہے برائٹ ہے بلکل صحیح یعقی مالی ہے لیکن مال کھا رہا ہے جو صحیح ٹریسنگ سینٹ کی وجہ سے مال کھا رہا ہے تو میں نے سوچا کہ میں وہاں جا کے اس ایریا میں کنٹیبیٹ کرو ہوں تو ای تینک دارویگو وہی ایک ریٹ کا کنٹیبیشن تو جب میں یہاں فائنلی ایٹسائیڈ یہاں جانتیڈ رہا ہوا کنپ کن ڈ دیر اینڈی ایریا جو رہا ہوا کیا کا آگیا لگ سو ہے this. The appetite is so much to learn on this topic. This topic is just tremendous. بلکہ میں آپ یہ کہوں گا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں. جس فورم پہ بھی جاتا ہوں. چاہے وہ students ہیں. چاہے وہ business man ہیں. چاہے وہ group you have a social group ہے. چاہے lecturers ہیں professor. They are glued to their chairs. تو میں یہ کہوں گا کہ اس کا سب سے بڑا. It's not about me. It's not about my effectiveness in my how it delivered. It's not about even my content. وہ کہتے ہیں کہ you have to be at the right time, at the right place with the right message. تو I think that's what I've got. It's just going tremendously. I would say I'm very very happy about the penetration. Wonderful sir. میں جہاں تک کیونکہ تھوڑا بہت آپ کے کام سے واقف ہوں. آپ نے میڈیا کو آپ نے institutions کو, universities کو, teachers کو, businessmen کو even though آپ نے arm forces میں بھی ہر ہر profession کو آپ نے target کیا ہے. خاص طور پر نوجوانوں کی جیسے آپ نے بات کی. نوجوان جو ہمارے ملک کا احساسہ ہے. ریڈ کے ڈی اور بڑی strength ہے ہمارے ہم. لیکن میں یہ جانا چاہوں گا کہ آپ نے میڈیا بھی reach out کیا. میں نے دیکھا کہ آپ one to one جب clients آتے ہیں ان کو بھی آپ اتنا ہی focus کرتے ہیں. میڈیا کے ذریعے آپ کا پیغام کہاں تک پہنچا ہے. اور جو آپ کی سوچ تھی کہ یہ عام انسان تھا. کیونکہ social media اور آپ جانتے ہیں کہ mainstream channels یہ ہیں. یہ وہ عام لوگوں تک رسائی کا ذریعہ ہے. اس کو بھی آپ نے approach کیا. اس کا کتنا benefit ہوا. دیکھیں میں نے یہ سارا بڑا strategically سوچا کہ میں نے یہ message جو اتنا بڑا جسے کہتے ہیں اپنے اوپر shoulders کے اوپر میں نے ذمہ داری لی ہے. تو مجھے اسے کیسے build out کرنا ہے. میں نے message کو message میں کیسے پہنچانا ہے. تو اس میں میں نے چار چیزوں چار strategies کے چار pillars ہیں جو میں آپ سے discuss کر لیتا ہوں. تو share بھی کر لیتا ہوں. اور سامین کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ جب آپ کو چیز کرنا چاہیں تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے. آپ کو پاس strategy ہونی چاہیے کہ آپ نے جہاں بھی آپ نے پہنچنا ہے کیسے پہنچیں گے. تو اس میں میں نے جو pillars ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلی بات تو میں نے social media کو بڑی جو ہے نا مجھے پتا ہے کہ social media is the name of the game right now. اچھا آپ social media میں دیکھیں ہیں لوگ اپنی بیشمار چیزیں اپنے personally بتا رہے ہیں میں کہاں food کھا رہا ہوں کس restaurant میں جا رہا ہوں اور میں کہاں travel کر رہا ہوں میں نے اس کو social media کو اس طرح نہیں use کیا. میں نے social media میں صرف اپنا message تارگیٹ کر کے آپ سکیئے۔ نہیں ہیں بہت زیادہ اخبار نہیں بکھتا لیکن still very very important or effective جو communication کا مینج ہے تو میں نے print جو ہے اس کو reach out کیا اچھا وہاں پہ مجھے جو مشکلات آئیں وہاں آپ کو تھوڑی سے بتا تھا تھا کہ مشکلات تو دیکھیں جو بھی کام کرتا ہے مشکلات تو آتی ہیں تو اس میں یہ تھا کہ یہ سارا paid قسم کا ہے کہ آپ advertisement کر لیں تو میں نے انہوں نے کمیس کیا نہیں میں پیڑ میں why should I pay میرے پاس ایک public کا message ہے بلکل سکتا ہے public service کے طور پر میں you know آپ میرا interview لیں یا میری جو بھی میرا you know اس میں dress for success کے اوپر جو techniques ہیں جو اس میں tips ہیں وہ آپ اس کو publish کریں تاکہ you know people should benefit from it تو میں نے یاز جو نا I didn't budge میں وہ بڑا کہتے رہے کہ آپ تھوڑا تو pay کریں ہم یہ get man کرنے یا نہیں آپ میرا کچھ میرا بتائیں میں کہاں سے operate کر رہا ہوں میرا phone number نہ بتائیں میری product services مت بتائیں لیکن جو معلومات ہیں معلومات تو آپ دیں تو believe it or not کہ وہ تھوڑا سا resilient میں کہوں گا persistence کے حباب یوں مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ بہت possible تو میں سارے آپ کے major جتنے بھی news paper ہیں آپ جنگ دیش رہی ہیں نوائے وقت لے لیں آپ خبریں لے لیں آپ پاکستان لے لیں ان سب نے میرے اوپر اچھے خاصے بڑے بڑے features کیے تو اس سے کیا ہوا کہ message اور you know پھیلا مجھے آپ نے ریڈیو بھی جو رہا ہے جی 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 اچھا ایک دوسری بات ہوتی ہے جو اب social media ہے یا social media میں ایک آپ نے post لگائی تو post تو گئی اس کے بعد تو feed میں نہیں ہے انہی موٹی کہ وہ کہیں جا کے bottom میں چلے گی لیکن جو print media ہے نا اس کی ایک chef life بھی ہوتی ہے تو you know that's tasty اس کے علاوہ تیسری چیز جو تھی وہ تھی آپ کا electronic media تو مجھے پتا تھا کہ یہ بڑا powerful ہے تو اس میں message کیسے جو ہے نا اس کو penetrate کروانا ہے تو اس میں بھی یہ تھا کہ میں ان سے ملا producer سے ملا ان سے میں نے کہا کہ دیکھیں بات انہیں پاکستان کیلئے کہ میں کرنا چاہیے ہمارا youth ہے ہمارے لوگ ہیں بچارے کئی لوگ promote نہیں ہو رہے ہیں کئی لوگ کوئی جوب نہیں ملتی کیونکہ وہ properly dress up نہیں ہے education لے لی اور بڑی مشکلوں سے لی کہ ماں باپ نے بڑی قربانیاں دے کے کسی مقصدہ ماں نے زیور بیچ کے بچے کو ایم بیئے کروایا لیکن اب اسے کوئی گھاس بھی نہیں ڈال رہا اسے جوگ کو نہیں دے رہا اس لی نہیں کہ وہ سمارٹ نہیں ہے اس لی کہ the way he looks تو میں نے انہیں رمز کیا کہ مجھے آپ لے کے آئیں میں I will not say anything about myself میں self promotion کی بات نہیں ہے تو ان کو ان کی ہم help کرتے ہیں تو I convinced them تو آپ کی پی ٹی بی ورڈ سے لے کے آپ کے ایکسپریس نیوز سے لے کے آپ کی جتنے یون چھوٹے چینلز میں ہیں lahore ہو گیا lahore رنگ ہو گیا پھر اس کے بعد you know lots and lots of چینلز they covered me بلکہ میں نے انہیں یہ کہا کہ دیکھیں آپ اس کے اوپر permanent features کریں regular features کریں ساکھے لوگوں کو اس کا شعور ہو تو یہ ایک اور تھا اس کے علاوہ میں نے institution کا نام لیا دیکھیں یہ institution pillars of our country تو اس میں you know and civil services academy they gave me the opportunity i'm very honored to do that کہ ان کی جتنے bureaucrats آتے ہیں وہ you know there are numbers you know 2-3 2-3 1 class میں تو you know i'm a visiting faculty there پھر اس کے بعد judicial academy یہ بھی بہت بڑا pillar افقادلیہ جو ہے تو اس کے ساتھ مجھے opportunity ملی ججز کے ساتھ بات کرنے کی تو message ایک اور تھا جو وہاں سے ہو گیا پھر آپ کلومز ہے پھر آپ کی جناب آئیو بی ایم ہے یہاں پہ اور بیت مار institution ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے reach out کیا جو نواب شاہ تک دیپ سندھ میں جا کے یونیورسٹی کالجز میں کہ وہاں پہ جا کے message کو deliver کرنا چاہیے تو یہ تھرڈ pillar لیکن فورس پہ لگ جو سب سے جس کوورڈ نے طرح تہرڈ کیا وہ تھا کہ میں نے سوچا کہ چھوٹے چھوٹے جلسے کرتے ہیں جیسے وہ پولیٹیشن نہیں کرتا کورنر میٹنگ ہیں تو لیکن شکریہ ہنڈ لیکن چھوٹے سمال نہ بیگ سیٹیز تو وہاں جاتے ہیں وہاں سے ترقی نہیں کار سکتا ایسے ہے تو میں نے کہ ان کی میسیج کو وہاں جا کے بات کی جائے تو میں لہور سے شروع کیا میں کسور گیا میں پتو کی گیا میں رنالا خورت گیا میں چونیا گیا سائیوال گیا سیال کورٹ گیا ہیڈ مرالا گیا تو وہ ایک پوری کیمپین لے کے ہم نکلے یہ سارا برکہ میں ان کو بڑا شکر دار ہوں کہ انہوں نے مجھے سارا پلیٹ فورم جو تھا دیا کیونکہ آپ کیسے جا کے اڈریس کرتے ہیں کیسے لوگ کھٹے کرتے ہیں بلکل کوئی پلیٹ فورم تو چاہیے بلکل تو انہوں نے پریس کلب کے ذریعے ساری جہاں ہر جگہ پہ چھوٹے چھوٹے ایونٹس کروائے وہاں پہ جا کہ مجھے صحیح اندازہ ہوا کہ لوگ ہیں ان کو کتنی اس چیز کی ضرورت ہے تو یہ چار پلر جس کے اوپر میں نے کام کیا اور ساری جیسے آپ نے بہت ذکر کیا بہت رہے گئی ہیں جس جو جو ہمارے دیکھ سکیں تو اس طرح کے انٹرویوز بہت زیادہ ہیں جو معلومات کے لیے انفرمیشن کے لیے لوگوں کے لیے آویلیبل ہیں ریسنلی میں نے آپ کا دیکھا ہے آپ کا کلپ ویڈیو پہ دیکھا بلکہ ایک مین سٹیم ٹی وی چینل پہ دیکھا ہے افتاب اکبال صاحب نے بڑا آپ کے آئیڈیا کو انڈوس کی ہے سو سپیک تو ام ویڈی گریٹفل تو ہم انکر بہت بڑا پلیٹفورم ہے لیکن ان کے ساتھ بھی دیکھیں انہوں نے مجھ ایک بات کی تھی جب ان سے ملا تھا صاحب تو ڈریسنگ کے اوپر بات ہوئی انہیں دو کو نگل لیا ہے تو ہی کال می وارڈ روپ سائنٹیس کہتے آپ مجھ کنسل لنی آپ سائنٹیس ہیں تو اینی وی پرانی بات ہوگی دو ڈائی سال پرانی بات لیکن سیل رمیمبر می تو نیو بیاری بیگ بلگ نیو 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 بیزنس جو مقصد جو آئی مقصد جو کراچی میں آپ کے جو سیڈی ٹوانی ون ہے انہوں نے بڑا اچھا مورننگ شو جو ہے ابھی میں انشاءاللہ آج کے اوپر بھی 92 نیو انشاءاللہ اس ہر لائن اپ تو ای تینک اس نہ گلوری اف دیس میں یہ فیل کرتا بڑی بڑی مذکار ہوں گے بلکل حامد صاحب تینک سو مچ فور جرنی اور انسپریشن یہ بلکل ہمارے ینگ سٹرز کے لیے ہمارے نوجوان کے لیے بہت ضروری ہے خاص پہ وہ نوجوان جو بھی انیورسٹی میں پروفیشنل لائف میں جانا چاہتے ہیں پلیز حامد صاحب لے اور کراچی میں اگر آپ ہیں تو پلیز دو وزرٹ حامد صاحب کے کراچی شوروم میں لاہور میں پنجاب میں تو لاہور میں آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں پاکستان میں درسنگ سینس کو پاکستان کا جو امیج ہے وہ پرسنل امیج سے شروع ہوتا ہے اور اگر آپ اس میں کامیاب ہونا چاہتے اس میں آگے بڑھنا چاہتے تو ہم حساب سے کنیک کیجئے اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا thank you so much